اگر ایران ایٹمی طاقت حاصل کر لیتا ہے تو پھر ہم بھی کریں گے سعودی ولی اہد سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلیمان نے کہا اگر ایران نے ایٹمی ہتھیاروں کے حصول میں پہل کی تو سعودی عرب بھی ایٹمی ہتھیار تیار کرے گا امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں شہزادہ محمد بن سلیمان کا کہنا تھا ایران کی جانب سے سعودی عرب کے ساتھ تلوقات کی بحالی کے معاملے پر سنجیدہ اقدامہ کیے جار رہے اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کے تلوقات کے حوالے سے سعودی ولی اہد کا کہنا تھا اسرائیل کے ساتھ تلوقات معمول پر لانے کی طرف پیش رف کی جا رہی ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم قریب تر ہوتے جا رہے امریکی سالسی میں مساقرات کی موطلی کی تردید کرتے ہوئے مستعی فلسطین کے تناسر میں شہزادہ محمد بن سلیمان کا کہنا تھا ہمارے لیے فلسطین کا معاملہ انتہائی اہم ہم پہلے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا اس پر کیا کیا جا سکتا انہوں نے امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ ہم کسی ایسے مقام تک ضرور پہنچیں کے جس سے فلسطین کے لیے زندگی کی مشکلات کچھ کم ہو سکیں دوسرے طرف آپ کو بتائیں کہ ایرانی صدر نے سعودی عرب پر فلسطینیوں کے ساتھ دھوکہ دہی کا الزام آئیت کیا ایرانی صدر ابراہیم ریسی نے بدھ کے روز اقوام مطدہ کی جلل اسمبلی میں شرکت کے موقع پر ایک نیوز کانفنس سے کتاب گئے کہا سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے فلسطینیوں کو دھوکہ دے رہا انہوں نے کہا کہ سہونی حکومت اور خطے کے کسی بھی ملک کے درمیان تعلقات کا آغاز اگر سہونی حکومت کے لیے سلامتی لانا ہو تو یقیناً ایسا نہیں ہوگا انہوں نے مزید کہا علاقائی ممالک اور سہونی حکومت کے درمیان تعلقات فلسطینی عوام اور فلسطینیوں کے بیٹ میں چوراں کھنپنے کے متراتب ہوں کے